اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کی تقریر میں نے سنی پہلے تو مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو آج آپ نے انیشیٹیو لیا سیکھٹی صاحب آپ کو بھی آپ کے عملے کو بھی جو نے میند کر کے اس انیشیٹیو کو اتنی جلدی پانچ سو الوکیشنز کے اوپر یہ ایکٹیویٹ کیا میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں پہلی چیز کہ پاکستان کا جو اوورسیز ہمارا جو مزدور ہے جو یہاں سے باہر جاتا ہے میند کش ہے میند کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور میں میرا ان سے زیادہ باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی دفعہ سال میں ایک یا دو دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں ماں باپ کو ملتے ہیں کئی دفعہ ایسی ایسی بھی کئیوں کی نوکری ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں صرف عید کے پر وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کا بچوں سے ملنے کا تو جو بھی اتنی میند کرتا ہے پہلے تو اپنے اپنے گھر کو چلانے کے لیے یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے یہ جو رمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی آہ چھے چھے آٹھ آٹھ مزدور ایک کمرے میں نین بھی پوری نہیں ان کی ہوتی دو دو نوکریان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے اور پھر آہ ائرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں تو ان کی اس ملک کو خاص میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور وہ قدر ہم نہیں کرتے تھے ہماری ایمبسیز جو تھی باہر وہ اس طرح ان بچارے مزدوروں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہماری ایمبسیز اس طرح ان کا دھیان نہیں رکھتی تھی تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے پہلے تو میں نے اپنے سارے ایمبیسیڈرز کو فورن آفس کو سب کو کہا ہے کہ ساری ہماری ایمبسیز خاص توجہ دیں اپنے یہ جو منت کا شمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ مجبوری میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ حالات ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں نوکریہ کر سکے اور پھر ان کے لیے جو وہ پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے ان کے لیے ہم سہولتیں دیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں اور بلکہ ایک سٹپ آگے چلے جائیں ان کو اگر وہ لیگل چینلز کے تھوڑ بینک کے ذریعے یا ہمارے جو لیگل چینل پاکستان پوسٹ اس کے ذریعے جب پیسہ بھیجتے ہیں تو ہم ان کو انسینٹیو دیں ان کو ایکسرا پیسے دیں ان کے لیے کوئی یعنی ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نقصان ہو ان کو فائدہ پوچھائیں اس کے لیے بھی ہماری پوری سکیم تیار ہو رہی ہے کہ ہم ان کے لیے جو باہر مزدور پیسے بھیجیں دیں گے بینکوں کے ذریعے یا لیگل چینلز کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے تو ان کے لیے پھر ہم پرائزز دیں گے کوئی پیسے دیں گے ان کے لیے کوئی سپیشل کارڈ لے کے آئیں گے تاکہ ان کے لیے آسانیہ ہوں اور ان کو پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ان کے گھر والوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے جو ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے سات لاکھ بیس ہزار روپے کی ہم ان کو ان کی فیملیز کو دیں گے تاکہ ان کو ان کو ایک آہ ان کے ان کے لیے وہ جو میند کر رہے ہیں تو ان کے کم از کم گھر والوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ جو پاکستان پوسٹ کا انیشیٹیو ہے یہ ہمارے اس طبقے کی مدد کر رہا ہے جو اس سب سے زیادہ میند کرتا ہے باہر جا کے مشکل حالات میں میند کرتا ہے اور پھر آہ ان کو آہ ان کے لیے اسانی پیدا کریں کہ جب اپنے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان پوسٹ کے یہ جو پانچ سو آہ پوسٹ آفسزز وہ ایک پانچ جائیں گے ان کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں پیسہ پچانے کے لیے دوسری چیز جو گورنمنٹ گورنمنٹ کا جو نیا پاکستان کی میں جب بات کرتا ہوں تو ایک نئی سوچ کی بات کرتا ہوں گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام کام اپنے لوگوں کی زندگی حسان کرنا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا کام گورنمنٹ ہوتی لوگوں کے لیے بدقسمتی سے کیونکہ یہاں انگریز کی آنے سے پہلے بادشاہ تھی تو بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ تو لوگ بادشاہ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ڈیموکریسی اور بادشاہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی ہوتی ہے لوگوں کے لیے اور جتنی اچھی ڈیموکریسی اتنی حکومت عوام کی خدمت کرتی ہے اور بادشاہ میں عوام بادشاہ کی خدمت کرتی ہے تو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ وہ ایک باہر سے ایک پاور آئی تھی جو ہماری خدمت نہیں کرنے آئی تھی وہ وہ بھی چاہتی تھی کہ عوام ان کی خدمت کرے ہمارا پیسہ یہاں سے باہر جاتا تھا بدقسمتی سے جب ہماری اپنی ہمیں ہم آزاد ہوئے تو ہماری حکومتوں نے وہ جو مینڈ سیٹ تھا وہ چینج نہیں کیا سرکاری دفتر میں جاؤ تو وہ ہمارے آفیسر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انگریز کے زمانے کا یہ یہ سوچ ہے کہ وہ جو بھی آئے وہ ایک غلام ہے اور وہ خد وہ بڑا یعنی وہ اپنا کام کرتا تھا جو بھی سرکاری آفیسر تو وہ سمجھتا تھا بڑا حسان کر رہا کسی کے اوپر حالانکہ لوگوں کے پیسے کے اوپر وہ آفیسر چلتے ہیں یہ ہم نے ذہن چینج کرنا ہے اور میری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک بڑا ایک عظیم ملک تب بنیں گے جب ہم جب ہماری حکومت اپنے اپنی عوام کی خدمت کرے گی آفیسر میں ہم ان کو ان کا ان کے کام کریں گے جس طرح کہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے ہم ان کے لیے آفیسر پیدا کریں گے جس طرح یہ پاکستان پوسٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جب سرکاری ہاسپٹلز میں لوگ جائیں گے تو اس طرح نہیں بیٹھیں گے جس طرح ایک اچھے پرائیوٹ ہاسپٹل میں جو پیسے دے کے لوگ جاتے ہیں اس طرح ہم اپنے عوام کو ٹریٹ کریں گے سکولوں کے اندر ہمارے جو سرکاری سکول ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی تعلیم ملے گی جو پرائیوٹ سیٹ چینج کرنا ہے صاحب بدقسمتی سے یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ ابھی ابھی آہستہ آہستہ بدلے گا لیکن بدل جائے گا کیونکہ ہماری حکومت میں سب سے پہلے ہم نے ہم جب کیابنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں تو میں اپنے سارے کیابنٹ منسٹر سے یہ پوچھتا ہوں ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ اپنی منسٹری میں آپ کریں جس میں ایک عام انسان کی زندگی بہتر ہو کوئی سوچو ایسی چیز تو ہم سوچ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی سوچ لے کے آئیں کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں ہم اپنی خدمت کرنے نہیں آتے ہیں ہم اپنے عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں اور یہی پولیس کے تھانوں میں پولیس کا تھانہ اب میں نے خاص طور پر جو پنجاب کے نئے آئی جی آئے ہیں اب میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب ہر جو ڈسٹرکٹ کے اندر جو آپ کے پولیس والے ہیں اپنی ایکسسائز کریں کہ آپ کے ہر تھانے میں کیسے آپ ایک عام انسان کی زندگی آسان کریں کیسے ہوگا کہ عام انسان ایک تھانے میں جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ تھانے یہ تھانہ میری حفاظت کے لیے ادھر میری مدد ہوگی یہ اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ چینج آتا رہے گا اور یہ چینج اب آئے گا تو یہ یہ جو ملک آپ دیکھیں گے ہماری جو عوام ہیں جو ایک 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 سسٹم میں دبی ہوئی ہے یہ جیسی جیسی عوام کھڑی ہوتی جائے گی جیسی جیسی آپ دیکھیں گے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ حکومت ان کی خدمت کرنے کے لیے یہ ایک جو سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے ملک کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کی چینج کتنی تیزی سے بڑھتا جائے گا ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مدینہ کی ریاست پہلے دن نہیں بن گئی سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سوچ پہلے بدلی اور پھر جیسی جیسی سوچ بدلتی رہی وہ قوم اٹھتی گئی اور یہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ قوم جس کو کوئی کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ دنیا کی عظیم ترین قوم چند سالوں کے اندر بن گئی آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرٹ کی دیکھیں ادارے جو ابھی مراد نے بتایا ہے کہ یہی ادارہ تھا اتنا نقصان کر رہا تھا اور یہی ادارہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور یہ اب اس نے پہلے نقصان کم کی اور اگلے سال یہ نفع بنانا شروع ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے ایک ہی چیز میرٹ دیکھیں دنیا کے اندر وہ نظام کامیاب ہوتا ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے عموماً جمہوریت کے اندر جمہوریت نے بادشاہ سے آگے اس لیے نکل گئی کہ جمہوریت کے اندر میرٹ ہے بادشاہ کے اندر خون کے اوپر آتا ہے کوئی کہ میرا باپ تھا تو دادا تھا تو اس طرح بڑی پوزیشن ملتی ہے لیکن جمہوریت کے اندر تو ایک میرٹ کے اوپر لوگ اوپر آتا ہے اس لیے جمہوریت نے بادشاہ کوئی شکست دی مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے ہم میں ایک جمہوری کلچر سے بادشاہ کی طرف چلے گئے اور مغرب میں بادشاہ سے وہ جمہوریت کی طرف چلے گئے اور وہ پیچھے چھوڑ گئے ہمیں آج اگر چائنا دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہاراں کہ ان کی الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے ایک بڑا زبردست میرٹ کا سسٹم نکال لی ہے ان کی جو کومنسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ سارے ملک میں بقاعدہ دیکھتا ہے کہ میرٹ کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ میرٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں اور ان کے جو بھی پریزیڈنٹ شی ہیں شی جن پنگ اور ان کے جو پرائم منسٹر پی ایم لی ہیں یہ دونوں ایک بڑے تیس تیس چالیس چالیس سال کی ان کی ان کی منت کے بعد اور یہ آہستہ 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 کر کے اوپر پہنچے تو ان کا مقابلہ کبھی بھی وہ نہیں لوگ کر سکتے جدھر ایک میرٹ کا سسٹم نہیں ہوتا کبھی وہ سسٹم ان کو ہرائی نہیں سکتا اور وہی ہم نے پاکستان میں پورا زور لگانا ہے میرٹ کا سسٹم دے کے آنا ہے ہر جگہ کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم اداروں کو ٹھیک کریں میرٹ کے اوپر کہ وہ لوگ جو سب سے قابل ہیں ان کو اوپر لے کے آئے تاکہ وہ ادارے اوپر اٹھائیں جس طرح یہ مراد نے آپ کے سامنے پاکستان پوسٹ کی اگر آپ فگرز دیکھیں ہم پہلے کتنا نقصان کر رہا تھا اب نقصان بالکل کام ہو گیا اور جس طرح انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ یہ نفع میں چلا جائے گا اسی طرح ہم نے پی آئے میں بھی کوشش کی اس طرح ہم نے پاور سیکٹر کے اندر بھی چوری ختم کی چوری کم کی مطلب اور اس سے ہم نے سو ارب روپیہ ایک سال کے اندر بچایا اپنے پاور سیکٹر کو تو یہ ہر ادارے کے اندر پہلے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میرٹ کے اوپر لوگ آئے جو ہمارا دوزار اٹھارہ کا انیس کا سال تھا مشکل سال تھا سٹیبلائزیشن کا سال تھا ہمارے لیے مشکل اس لیے تھا کہ پہلے سارس جو خسارے تھے انہیں کو پورا زور لگا رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے اور سٹیبل کرنا تھا اپنی ایکانومی کو روپیہ ہمارا مشکل میں تھا فورن ایکسینج ہمارے پاس کم تھا ایمپورٹس تقریباً ساٹھ ارب ڈالر کی تھی ایکسپورٹس بیس ارب ڈالر کی تھی ملک کے حالات مشکل تھے اب یہ جو ہم نے سب سے پہلے کوشش کی دوزار انیس میں کہ سٹیبلائز کریں اپنی ایکانومی اور انشاءاللہ جو دوزار بیس ہوگا وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا آگے بڑھے گا اپنی ایکانومی ہماری بڑھائے گا جس پہ اپنی عوام کے لیے نوکریاں ہم بنائیں گے اس سسٹم کے اندر نوکریاں پیدا کریں گے جو بھی اب ہماری جو اگلا پروگرام ہے گروت کا وہ آپ دیکھیں گے کہ ساری کوشش ابھی ہوگی کہ ایک طرف عوام کے لیے نوکریاں پیدا کی جائیں اور دوسری طرف جو ہمارا غربت کا ختم کرنے کا پروگرام ہے جو ہمارا یہ احساس پروگرام ہے اس کو پوری طرح چلائیں اور اپنے جو نچلے بڑے مشکل طبقے میں لوگ ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہمارا یہ احساس پروگرام پورا آپ کے سامنے پھر سے میں مبارک دیتا ہوں مراد سعیدہ آپ کو اور پاکستان پوسٹ کے ساتھ سب لوگوں کو سیکرٹری صاحب آپ کو سارے آپ کے عملات بہت 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 رہے ہیں وزیراعظم عمران خان پاکستان پوسٹ کے ذریعے ترسیلات زرب بھیجوانے کی سکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اوورسیس پاکستانی بیرون ملک محنت کرتے ہیں ان کے مسائل اچھی طرح سمجھتا ہوں اوورسیس پاکستانی ہمارا قیمتی احساسہ ہیں